السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی مہترم سامعین کرام اور خواتین اسلام آج ایک چھوٹی سی بات لیکن سماجی تعلقات کے لحاظ سے ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے ایک دفعہ میں ایک جگہ میں نے درس دیا درس کے بعد ایک صاحب نے اٹھ کر سوال کیا ایک شکایت تھی ایک سوال تھا سوال یہ تھا وہ شکایت یہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور جو بہو میرے گھر آئی وہ اچھی نہیں نکلی بہو اچھی نہیں ہے اس نے نئے گھر کا مطالبہ کیا تو ہمارے پاس گنجائش تھی ہم نے نیا گھر بھی بہو اور بیٹے کو الگ سے دلا دیا تاکہ وہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور ہمارا گھر بھی جو ہے وہ پر سکون رہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی بہو ہمارے گھر آتی ہے اور جب بھی آتی ہے تو مسائل پیدا کرتی ہے یہ ان کی شکایت تھی تو میں کیا کروں تو ان کی جو شکایت ہے ان کا جو سوال ہے ان کی جو بات ہے اس کا جواب تو میں نے کہا میں آپ کو بعد میں دوں گا لیکن میں ایک آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اور سماج کے لوگوں کو پورے سماج کے پیغام دینا چاہتا ہوں اصل میں جب ہم کسی لڑکی کو بہو بنا کر لاتے ہیں اس کی عمر بیس سال اکتھارہ سال یا بائیس سال پچیس سال ہو چکی ہوتی ہے اب اس کی عادتیں پختہ ہو گئی ہیں اسے جیسا بننا تھا عموماً عام حالات میں عام صورتوں میں عام انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں جیسا بننا تھا اس لڑکی کو جیسا بننا تھا اس کا مزاج اس کی تبعیت اس کی اخلاق جیسے بننے تھے اب بن چکے اب کسی انسان کو بیس سال کی عمر میں صدھارنے کی کوشش کی جائے گی یا بائیس سال یا پچیس سال تو ناممکن تو نہیں یہ صدھارنہ لیکن مشکل ضرور ہے کہ ایسے کسی بچی یا ایسے کسی بچے کو صدھارا جائے اور میں نے ان سے کہا جو آج یہاں میں دھوراتا ہوں کہ بہو یا کوئی اچھی بہو یا کوئی اچھا داماد کسی کارخانے میں کسی فیکٹری میں نہیں بنتا یہ اچھا داماد میرا بیٹا ہے جو سماج داماد چاہتا ہے اچھا داماد وہ کون ہے وہ میرا اور آپ کا بیٹا ہے اگر ہم نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی اسے ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے ایک اچھا داماد بنانے کی بچپن سے کوشش کی ہے کہ با اخلاق ہو وہ بیوی کا احترام کرتا ہو بیوی کے حقوق کا خیال لگتا ہو بیوی سے محبت کرنے والا ہو اس کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہو اپنے سسرالی رشتداروں سے اچھا برطاو کرنے والا حسن سلوک کرنے والا ہو یہ تمام صفات اگر ہم کسی داماد میں چاہتے ہیں تو ہمیں بچپن سے اپنے بچے کو جو ہمارا لڑکا ہے اچھا داماد ثابت ہو اسی طرح اگر ہمیں اچھی بہو چاہیے تو اچھی بہو کسی کارخانے یا فیکٹری سے نہیں آئے گی اچھی بہو کیا ہے اچھی بہو ہمارے گھر کی لڑکی ہے میری اور آپ کی بچی ہمارے گھر کی بچی یہ اگر ہم نے بچپن سے اس کو اچھی تربیت دی ہے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ نیک مسلمان ہے وہ دیندار ہے حسن سلوک کی عادی ہے اچھا برطاؤ کرنے والی ہے لوگوں کے حقوق کو سمجھنے والی ہے بڑوں کا احترام کرنے والی ہے چھوٹوں پر شفقت کرنے والی جو اچھی صفات ہو سکتی ہیں ایک عورت کے لحاظ سے وہ صفات اس کے اندر ہیں ہم نے پیدا کی ہیں بچپن سے ہم نے اس کی اس نہج پر اس دھنگ پر تربیت کی ہے تو ایسی صورت میں جب جس گھر بھی وہ بیٹی ہماری جائے گی وہ اچھی بہو انشاءاللہ ثابت ہوگی تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کہ اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاں سے نہیں بچتی تو اسی طرح اس مسئلے میں میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اپنے گھروں میں اچھی بہو چاہتا ہے یا اپنے لیے اپنے بیٹی کے لیے اچھا شوہر یا اچھا داماد چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پورے معاشرے کو مل کے یہ تالی بجانی ہوگی سب کو ہر معاشرے کے ہر گھر کو اپنے بیٹی کی اچھی تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ اچھی بہو بن سکے اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ بیٹا بڑا ہو کر اچھا داماد جہاں اور بھی صفات ہوں وہاں ایک اچھا داماد ثابت ہو تو ہمیں یہ اگر چاہیے یہ نتیجہ چاہیے تو ہمیں بچپن سے اپنے گھروں میں یہ تربیت کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ